اسلام علیکم ویورز امیت کرتا ہوں تمام ویورز خیریہ سے ہوں گے ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ایک اے سی ڈی سی لیمپ پہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ جب لائٹ چلی جاتی ہے یہ آٹومیٹیگلی خود ہی آن ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اور جو ویورز جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کے ٹائم کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جانا جانا پر آپ کو لائٹ کی ضرورت ہو ٹھیک ہے تو اس بلپ کو آپ اتار کے لے جائیں اور یہ اس کی پچھے ہولڈر لگا ہوا ٹھیک ہے اس کو ساتھ ٹائٹ کر دیں تو یہ بلپ آن ہو جائے گا اگر یہ چارج ہوا تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتا ہوں تو یہ جو ہے نا اس کی جو پرائس ہے یہ ابھی مرکیٹ میں مجھے تقریباً ایک ہزار روپے کا مل ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفرنٹ مطلب کہنا میں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں کچھ جو ہے نا وہ آرڈ سوکے بھی دیتے ہیں ساڑے آرڈ سوکے بھی ہے ٹھیک ہے سارہ آزار پے کے بھی ہے اس سے اوپر بھی ہیں تو کچھ کچھ فنکشن جو ہے نا ان کے اندر چینج ہوتا جاتے ہیں ایک بارن سوک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ساتھا چارج بھی ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے نا مطلب آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو بیوز اس کے یہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے وارڈ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے وان فیفٹی وارڈ ٹھیک ہے یہ وان فیفٹی وارڈ کا ہے اور اس کے اندر جو ایس ایم ڈیز لگی ہوئی ہیں وہ تئیس ہیں اور لاس فار 3 آرز تو انہوں نے بیک اپ جو اس کا لکھا ہوا ہے وہ تقریباً تین گھنٹے ہیں لیکن تین گھنٹے ہیں نہیں میں بھی یہ سینس میں کہہ رہی ہوں کہ بلکل یہ جب یہ ڈیم ہو جاتا ہے جس طرح ایک ڈیرو بالک ہوتا ہے نا اس سیچویشن تک یہ تین گھنٹے تک چال سکتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ اچھی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے تیز لائٹ ہوگی پھر نہیں ہوگی ویورز تقریباً یہ آدھا گھنٹے جانا وہ صحیح تیز لائٹ کے ساتھ جلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد جانا وہ زیادہ مطلب اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور فائنلی جانا تقریباً دو سے تین گھنٹے کے درمیان اس کی لائٹ اتنی ہو جاتی ہے جتنا ایک ڈیرو بالک ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اتنا ہے کہ بندہ کچھ چیز نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہندے رہا ہو تو ایسا ایسا اس کی مطلب جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویورز ابھی بات کر لیتے ہیں اس بلپ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی ٹھیک ہے تو مجھے تو تین چار طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز میں نظر آئے تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نیچے اس کی وائرنگ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نیٹرل کی جگہ فیز فیز کی جگہ نیٹرل پروائیڈ کر دیتے ہیں تو آن دونوں سوٹے میں ہوگا اگر صحیح آپ نے کنیکشن کا دیئے تب بھی آن ہوگا لیکن اگر صحیح نہ ہوئے تب بھی آن تو ہو جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے کنیکشن نیٹرل کے ساتھ نیٹرل اور فیز کے ساتھ فیز نہ ہوا تو پھر اس صورت میں بھی وزیع ہوگا کہ بلپ جب آپ کے بس لائٹ موجود ہوگی تو پھر یہ چلے گا ٹھیک ہے ایسی کرنٹ آ رہا ہوگا تو چلے گا لیکن جو ہی بابڈس سے لائٹ جائے گی تو اس بل میں آٹومیٹکلی آن نہیں ہونا تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹیسٹر ہونا چاہیے ٹیسٹر کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیز آپ کے پاس کونس ہے اور نیٹرل کونس ہے تو اس کی اکارڈنگ آپ نے اس کو اٹیش کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی اکارڈنگ آپ اٹیش نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ چانس ہے فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہے کہ کیا پتا آپ سے وہ صحیح لگا ہے یا غلل لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس کا ڈیسٹر ڈوانڈج ہے کہ عام بندے کو بندہ لگا دے گا تو بعد میں جب وہ لائٹ جائے گی تو اس نے بلپ میں آن نہیں ہونا تو بندہ پرشان ہو جائے گا کہ یہ پتہ نہیں یہ بلپ کیوں نہیں آن ہوا تو اگر اس طرح آن نہیں ہوتا ہے پھر آپ اس کی پن چینج کرنے ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی پھر آن ہو جائے گا اچھا تو دوسرا ڈیسٹر ڈوانڈج یہ ہے کہ یہ اس وقت چارج ہوتا ہے جب تک آپ کا بلپ یوز ہوتا ہے اب بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ ہر ٹائم بلپ یوز نہیں کر سکتا تو اس کو چارج کرنے کے لئے تقریباً آٹھ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ گھنٹے کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے یہ تقریباً ایک آدھا گھنٹہ سے ہی جلتا ہے اور اس کے بعد اس کی برائٹنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کا مجھے تو ڈیس اڈوانڈج لگا ہے کیونکہ کچن یہ کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آٹھ گھنٹے بندہ لائٹ یوز نہیں کرتا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے یوز کرتا ہے تو اس دوران اگر آپ کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بلپ چارج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی اس کا ایک مجھے ڈیس اڈوانڈج لگا ہے ٹھیک ہے تو ڈیس اڈوانڈج بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گھر کے اندر لے آئیں اور پھر آپ پچھتائیں کہ پتہ نہیں یہ چلتا کیسے ہے اور چارج نہیں ہوتا تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئی ہے اس کو آپ نے پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ ویسے اگر آپ کے گھر میں اگر سولر لگا ہوا ٹھیک ہے سولر سسٹم انسٹال ہے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ڈی سی بارام والٹ کی بیٹری ہے ٹھیک ہے تو وہ والی لائٹ آپ یوز کر لیں تو وہ تو جب تک بندہ یوز کرنا چاہتا ہے تو کی جا سکیں ٹھیک ہے تو ان کا اپنے اپنی جگہ فائدہ ہے ٹھیک ہے اور ان کا اپنے اپنی جگہ پہ فائدہ ہے تو ویوز ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری کچن میں لگا ہوا نیچے تو اس کی برائٹنس تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے لیکن یہ کہ بیک اپ کے لئے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ کی ایک گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے تو اس میں ایک گھنٹے کے اندر یہ دوبارہ چارج نہیں ہوگا تو برائٹنس اس کی بہت ادھا کام ہوگی تو لیکن یہ کہ مجبوری میں اس کو استعمال اچھا ہا سکیا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اس کی برائٹنس سچی ہے کافی اور اس کے ڈوانٹس سے ڈوانٹس سے پہلے میں پہلے ہمارے نہیں بتا چکا ہوں تو آئے ہو کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں ویوز ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھی گا ٹیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ